جی لیڈر آف دی اپوزیشن جناب سپیکر شکریہ ابھی جب کیبنٹ کا اجلاس چل رہا تھا تو اس وقت میں نے اپنے خیالات کا ازار کیا تھا جناب شہید ذلفکار علی بھٹو کے والے سے بھی اور آج کے فیصلے کے والے سے بھی کہ آج بھٹو صاحب کی شہادت والے دن ایک دفعہ پھر آئین کا جنازہ نکالا گیا اس پر لا منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کیبنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریفرنس بھٹو صاحب کا عدالت میں ہیں وہ فوری طور پر سمات ہو میری یہ گزارش ہے کہ کیبنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ اس پورے ہاؤس کی طرف سے متفقہ طور پر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ذلفکار علی بھٹو کا جو ریفرنس پڑا ہوا ہے اسے فوری سمات کے لیے جس طرح اس لادلے کے فیصلے کے لیے فوری سمات ہوتی ہے دن کو بھی دالتے کھل جاتی ہیں رات کو بھی دالتے کھل جاتی ہیں اور جس طرح اس کے حق میں فیصلے آتے ہیں اور جس طرح آئین کو قانون کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے جو فیصلے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں زندگی میں یہ نہ پہلے دیکھے تھے نہ شاید آئندہ دیکھ سکے لیکن انشاءاللہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی آنے والا وقت سے یہ فیصلہ کرے گا جو ذلفکار علی بھٹو کو جن ججوں نے سزائے موت دی تھی اس وقت وہ بڑے خوش ہوئے تھے لیکن آج تاریخ میں ان کا نام نہیں اسی طرح جنہوں نے آج فیصلہ دیا ہے شاید ان کا بھی کبھی تاریخ میں نام نہ رہے بہت مہربانی شکریہ